اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شاہد معین قاسمی صاحب کا آپ ہمارے اس پروگرام میں نمائندی کر رہے ہیں ہنفی مکتب فکر کی ہمارے دوسرے ساتھی ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب آپ کا تعلق جماعت اسلامی ہند سے ہے اور آپ جماعت اسلامی کے علماء ونگ مجلس العلماء کے ذمہ دار ہیں ہمارے تیسرے دوست اور ساتھی ہیں مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں برائلوی مکتب فکر کی نمائندگی کریں گے ہمارے چوتھے ساتھی ہیں حضرت مولانا ابو ذر مدنی صاحب جو ارکم ایڈوکیشنل ایر ویفر سوسائیٹی کے ذمہ دار ہیں اور آسیا پبلک سکول اور اس صدیق سیکنڈری سکول اتر پردیش میں چلاتے ہیں اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی اور میں آپ کا میزبان عبد المحید خان پھول پوری آئیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں مساجد کی اہمیت اور اس کی افادیت سب سے پہلے میں مولانا ابو ذر صاحب سے بات کروں گا اس موضوع پر کہ مولانا اسلام میں مساجد کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے یہ آپ ذرا بتائیے ہمیں مختصرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہیں اس رویے زمین پر اور ان کے بنانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی مساجد بنانے کے سلسلے میں اور یہ مساجد اس لئے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو اور جو لوگ ان مساجد کو بناتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا ثواب ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ جس نے اللہ کے لئے اس زمین پر کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا یہ مسجد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو بھی آدمی اس مسجد کی تعمیر میں اس کے بنانے میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو عجر و ثواب عطا فرمائے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو بجائے اس کی کہ صحابہ اکرام کے گھروں کو اسلام میں مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے اور مسجد کی تعمیر کے بعد سماج آٹومیٹک جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے اور اچھا سماج وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے خلفاء راشدین نے ائیمہ محدثین اور فقہہ نے اور اب تک ماشاءاللہ یہ سلسلہ مساجد کی تعمیر کا اسلام میں جاری اور ساری ہے اور مساجد کی اہمیت اور دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں اس روی زمین پر سب سے پہلا گھر جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سب سے پہلا گھر عبادت کے لئے جو بنایا گیا وہ کہاں پر بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مسجد کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مساجد کے سسلے میں ان کی صفائے اور سترائی کے سسلے میں اور اس کی تعمیر کے سسلے میں بہت زیادہ ہیں باقعدہ فقہہ اسلام نے محدثین اسلام میں حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہی باندھا ہے ایک کتاب لکھا ہے کتاب المساجد مساجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے اس میں شاید بڑی اچھی بات کیا آپ نے مساجد کی اہمیت قرآن کی روشنی میں مولانا مہدی حسن مستر جھرخندی صاحب مساجد کا کتاب و سنت میں بہت بڑا مقام ہے ہم چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ اس ایسپیکٹ سے ہٹ کر جو مولانا نے بتایا کہ مساجد کا مقام کی اہمیت کو واضح کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خالص آج کی تاریخ میں مساجد کی جو اہمیت ہے وہ کہیں نہ کہ ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں اگر اس چیز کو ہم لوگ قریب سے دیکھیں تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم دین اور دنیا دونوں حاصل کر سکتے ہیں ہر زاویے سے ہم اپنے قوم کو متحد کر سکتے ہیں ہم اپنے قوم کو بالکل ایکٹیو کر سکتے ہیں چاہے وہ جس میدان کی بات ہو تعلیمی اعتبار سے ہو عبادت و ریاضت کے حساب سے اخلاق و سنت کے حساب سے ہو تو اتنی بڑی اہمیت ہے کہ سرکار جب مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے لئے مکان تیہ نہیں کیا بلکہ آپ نے سب سے پہلے وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی اس سے یہ بتا رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو تمہارے گھر سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے گھر کی تعمیر اس لئے کہ جب تم اس کو کروگے تو اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے احوال و قوائف سے تم بڑی بہ آسانی سے تم واقف رہوگے اور اس سے تمہارا معاشرہ ہمیشہ سٹرونگ رہے گا ہیلدی رہے گا مضبوط رہے گا تو مسجد کی اہمیت بہت بڑی ہے اور آج مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر اس کو اور مزید آگے نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے ایک آخری میں میں ایک بات اور جوڑوں گا کہ مسجد کی اہمیت کتنی بڑی ہے آج میڈیا کے تعلق سے ہر عالم کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میڈیا بہت بڑا بہت طاقت والا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی چاہتا ہے تو بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک بنا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے وجود میڈیا جو ہوا ہے وہ اسلامی میڈیا کا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ شکل اور اس کا اسٹریکچر اس کی حیت کچھ اور تھی اب یہ کی شکل کچھ اور ہے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنا بڑا سرکار نے ہمیں اسلامی میڈیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی مسجد میں آکر کے نماز پڑے محلے کا آدمی پانچ وقت نماز میں جب آئے گا کہ دوسرے کو دیکھے گا جو آدمی غم میں مرتلع ہوگا اس کے چہرے سے آیا ہوگا جو خوشی میں ہوگا اس کے چہرے سے آیا ہوگا تو آپ پانچ وقتوں میں پورے محلے کے حالات سے واقف ہیں اور اس کو آپ آگے بڑھائیں گے اگر آپ تو جمعہ میں آپ دیکھیں کہ علاقے کے کئی علاقے آپ کے ایک مسجد میں آ رہے ہیں تو ایک طرح سے اسلامی میڈیا اور مادھیا میں مسجد کا ممبر و محراب کہ آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ آپ جمعہ کے خطبے میں آپ پوری قوم سے خطاب آپ کرتے ہیں اپنی بات آسانی سب پہنچا رہے ہیں چود دوست دیو پہی ہماری باتیں الحمدللہ محلی بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا مساجد کا مقام اور مرتبہ مساجد کی اہمیت بہت اچھی بات کہ ہمارے دو بھائیوں نے اس میں چند چیزوں کا میں اضافہ کروں گا کہ قلمی کی شہادت کے بعد ایک مسلمان پر اولین چیز جو فرض ہے وہ نماز ہے نماز ہے اور نماز یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے آگے لئے نماز پڑھیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی مگر عجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے عجر اس کا بڑھ جاتا ہے تو یہ جو مساجد ہیں نماز ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان محجد بنائیں اجتماعی طور پر اس یہ عبادت کریں اس رکن کو ادا کریں دوسری ہم بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ مثالی معاشرہ بنانے میں مساجد کا بہت اہم کردار ہے کردار ہے بہت بڑی چیز ہاں بہت اہم کردار ہے اب علاق علاق اس پر ہم غور کر لیں گے بعد میں کہ کس طرح وہ کردار مساجد ادا کر سکتی ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے اجتماعیت آج تو ہمارا تانہ بانہ بکھرا ہوا ہے ہم منتشر ہیں مگر مسلمانوں کو جو اجتماعی نظام ہونا چاہے وہاں محجد میں دیکھنا ہو ملتا ہے وہاں سے اگر ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ اجتماعی نظام وجود میں آئے گا مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب مساجد کا مقام و مرتبہ مساجد کے مقام و مرتبہ پر ہمارے تینوں ساتھیوں نے بات کی ہے میں کچھ فیکٹیکل چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت ہونی چاہیے مسجدوں میں شاہد آپ اس نوانے سے مقام کو دیکھتے ہوئے جی مقام مقام کا مطلب ہے اس کی یوٹیلیٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا جو مقام ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان اپنی پرائیوریٹی اپنی پریفرنسز کو اپنی ترجیحات کو دوسرا نمبر دے اور مسجد کو پہلا نمبر دے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کام کو کیا اور اس کام کو کرنے کا فائدہ یہی تھا کہ پوری کمیونٹی ویل فلی کنیکٹڈ ہو جائے بہت اچھی بات مہوران نے کہی کہ چہرے سے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ آدمی بیمار ہے وہ کیوں اس لئے کہ مسجد میں آیا ہے نہ خیریت معلوم کریں تب بھی وہ معلوم ہو گیا کہ اس کو یہ پریشانی ہے تو انسانوں کو انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کے درد اور غم میں شریک ہونے کے لئے گھر گھر میں جا کے آدمی معلوم کرے اس پریشانی سے اللہ نے بچانے کے لئے ایک مسجد کا میڈیا دیا کہ مسجد میں آدمی آتا ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں اگر کوئی نہیں آتا تو بھی معلوم ہو جاتا کہ اب وہ کسی پریشانی میں ہے بیمار ہے بیمار ہے اگر نہ آئے تو ان کی خیریت دینے کے لئے صحابہ اکرام تلے جاتے تھے تو آنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے اور نہ آئے تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے تو یہ مسجد کا وہ مقام ہے اس کا مسجد کا وہ رول ہے جو تمام انسانوں کے لئے بہت مفید رول ہے اس لئے ہمیں مسجد کو احمیت دینی چاہیے اور مسجد کے لئے اپنی تمام تر جو پرسنل نیڈز ہیں ان کو اور کم کر کے مسجد کو سسٹیمیٹک مسجد کو زیادہ زیادہ مساجد کو قائم کرنی چاہیے مسجد کو تعمیر کرنی چاہیے جو تعمیر ہو گئی ہیں ان کی حالتوں کو اچھا کرنا چاہیے خورونا آپ نے مسجد کو ایک میڈیا کہا میڈیا کے جیسی بات کیا آپ نے مسجد کا مقام میڈیا کا ہے اور بہرحال ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو یہ اس کا مساجد میں ایک دوسرے سے آنے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے جو ایک دوسرے کا حال چال لینے سے ایک بڑا کام نہیں ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امت مجتمع ہوتی ہے متحد ہوتی ہے صحیح بات لبی ہے کہ مساجد نہ صرف یہ کی میڈیا بلکہ اجتماعیت کا درس دیتے ہیں دیکھیں آج ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بہت سارے پہلو پہ جب آپ گوھر کریں گے تب ہی کوئی نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں مسئلہ ایسا ہے کہ آج مساجد کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا کون ہے کون بتایا گا کہ مسجد کی اہمیت یہ ہے عالم ہے لیکن جب عالم ہی کی اہمیت نہیں رہ گی تو مسجد کی اہمیت پہ کیسے گفتگو کرے گا ہم اس موضوع پر آئیں گے مرنہ ابھی جو میرا سوال تھا یہ کہ مساجد نہ صرف یہ کی ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں بلکہ مساجد سے اجتماعیت کا درس ملتا ہے بشک یہ بات صحیح ہے علامہ اقبال نے اس تعلق سے کہا اور انہوں نے اسلام کو متعلق کرنے کے بعد کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں گورا کالا اونچ نیچ امیر غریب کا بلکل یہ خطیں امتیاز ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک امام کی پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہوکے رب کی قبریائی بیان کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب برابر ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں اور اس ذریعے سے جو میں نے ابھی ایک بات کہی اس پہ ایک اور دو جملہ میں جوڑ دیتا ہوں کہ ہم آسانی کے ساتھ جب میڈیا کا وجود نہیں تھا تب ہم نے اسلام کے پیغام اخلاق و مساوات سرکار کی سیرت ان کے کیریکٹر و کردار کو ہم نے دنیا کے سامنے اگر پیش کیا تو میرا ذریعہ ممبر رسول ہی رہا ہے تو آج اس کی اہمیت کو واقعی پھر سے وجاگر کرنے اور اس پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب میں سوال کروں گا حضرت مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب سے کہ مولانا مساجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مساجد کی بڑی اہمیت تھی آپ مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا اور مسجد بن جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں ایک دوسرے کا حال چال لیتے ہیں یہ چیزیں لیکن اس سے جو چیز کھل کے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے انسانوں کو جس میں اتحاد ہے استماعیت ہے محبت ہے اور عرفت ہے آپ اس چیز کو کیسے واضح کریں گے وہ چیز تو واضح ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں دوسری احادیث کی کتابوں میں کہ جو انسان گھر میں نماز پڑھ لے اور جو انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اس کے نماز کے ثواب میں دونوں کے عدر کا فرق پڑتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیکیجز اس لیے دیئے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب کو اتنا بڑھا دیا ہے یہ اسلام میں اس کلیکٹیو لائف کو اجاگر کرنے کیلئے کیا ہے تاکہ لوگ اس عدر کو حاصل کرنے کیلئے مسجد میں جائیں اکیلے نماز نہ پڑھ لیں اور میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں آج وی آئی پی کسی سوسائٹی میں ہونے کی وجہ سے یا گھر تھوڑا سا دور ہونے کی وجہ سے ان کو مسجد کی اہمیت کا خیال لگنا چاہیے اور مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے چونکہ وہ جو استماعیت کا فلسفہ ہے وہ گھروں میں نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے مسلم شریف کی حدیث میں کہ لوگ اگر لڑکھرا کر بھی چل سکتے تھے تو وہ دو لوگوں کے سہارے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے یہ صرف استماعیت کو فروغ دینے کے لیے ہے مجھے جہاں تک یاد آتا ہے حدیث اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میں مجھے کوئی آدمی ملے تو میں اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کروں یہ مامت کرنے کے لیے اور میں جاؤں وہ ایشا کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے وہ میں جاؤں ان گھروں میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں آ رہے ہیں میں ان گھروں کو آگ لگا دوں یہ صحیح حدیث ہے اور ایک کوئی نابینہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں نابینہ ہوں مسجد دور پڑتی ہے میں کیسے آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اجازت دیا پھر اجازت واپس لے لے اور کہا کہ نہیں کار میں آواز جاتی ہے تو مسجد میں آؤ تو مساجد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اتنا زیادہ مقام ہے مساجد کا اب میرا ایک سوال جو ہے جو میں شروع کروں گا مولانا نصیر عحمد علیہ صاحب سے نصیر عحمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ خیر القرون کی بات چل رہی ہے مساجد کا یہ مقام تھا وہی خیر القرون تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مساجد کا مقام تھا اس کے بعد صحابہ اکرام کے دمانے میں تھا آج مساجد کو وہ مقام کیسے ملے میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تین منٹ آپ کے پاس وقت ہے آپ اس پہ گفتگو کریں کیسے ملے مساجد کو مقام جو خیر القرون میں تھا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی جسے ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں تو اس تماج میں دیکھیں اس کا رول اور کردار کیا تھا کیا وہ صرف مسجد تھی سب لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اور چلے جاتے تھے نماز پڑھنے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم دیکھیں گے مسلم معاشرے کی تمام اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھی وہ مسجد سارے امور وہاں سے انجام پاتے تھے مثال کے طور پر مسلمانوں کی اجتماعی معاملہ سے متعلق مشورے وہیں ہوتے تھے مسجد پارلیمنٹ تھی وہ مسجد مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی جو کوئی وفد آتا تھا یا نیا فرد آتا تھا کہیں سے تو اس کو مسجد میں ٹھہرائے جاتا تھا کسی کے گھر نہیں ٹھہرائے جاتا تھا تو گیا ایک داروز میمان خانہ کی حصیت حاصل تھی اسی مسجد کے سین میں کچھ مشکی کھیل اور فوجی قسم کے جو تریننگ تربیت ہوتی وہ بھی انجام دی گئی اور اسی مسجد سے اسلامی فوجی روانہ کی جاتے تھے اسی طریقے سے دیکھئے کہ وہی مسجد مدرسہ بھی تھی سارے لوگ جب کو تعلیم وغیرہ حاصل کرنے ہوتے کچھ نئی چیز سکھنے ہوتے اللہ کے حسول صلی اللہ وہاں رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ لوگ رجوع کرتے تھے اللہ کے حسول صلی اللہ ان کو دین سکھاتے تھے قرآن کی تعلیمات وہاں پر سکھاتے تھے تو وہی مسجد گویا مدرسہ کی حصیت بھی اس کو حاصل تھی اور دس پانچ منٹ میں زہر اثر یا جو بھی نماز ہے ختم کر کے اپنے گھروں کو روانہ کر دی جاتی ہے یہ رول اس مسجد کا نہیں تھا اور صحیح بات ہے کہ اسلام مسجد کا جو رول ہے اصل یہی مطلوبہ رول ہے کہ وہ مسجد ہماری کمیونیٹی کا سینٹر بنے ہماری اجتماعی سرگرمیوں کا وہ مسجد مرکز بنے اس لحاظ سے آج ہم جب مساجد پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت مایوسی کوئی ہم سب کو ہوتی ہے مسجد ہمارے علماء اکرام میں ہم موجود ہیں میں سمجھتے ہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گی صورت عمومی صورتحال محجدوں کی آج یہی ہے ہاں اگر ایک دو محجدوں میں کچھ اور سرگرمی ہوتی تو وہ استثناء ہو سکتا ہے مگر عمومی صورتحال مسجد میں آج یہی ہے تو مسجدوں کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز بننا چاہیے حقیقی کردار اپنا ادا کرنا چاہیے مولانا ابو ذر صاحب سے میں سوال کروں گا کہ مولانا یہ تو مساجد میں مساجد دارالقضہ تھے مساجد دارالت تربیت تھے مساجد دارالت تعلیم تھے مساجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالت نیافہ تھے مساجد میں فوجوں کو تیار کیا جاتا تھا اسر تھے لیکن کیا آج کے وقت خصوصا ہمارے برنسغیر ہندو پاک میں مساجد کوئی مقام مل رہا ہے اگر نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ہے اور ملے تو کیسے ملے اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مقام و مرتبہ جو خیر القرون میں مساجد کو حاصل تھا اگر آج کی مساجد میں کوئی خیر القرون کا مقام حاصل ہوتا تو ہم انسانوں کی ہم مسلمانوں کی یہ صورتحال نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین اور تعلیم اور تربیت کا کام کیا تھا وہ زیادہ تر کام مساجد سے کیا تھا اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہی دار اللفتہ ہے وہی دار التربیہ ہے وہی دار التعلیم ہے وہی نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھاتے تھے طلاق کے مسائل بھی وہی ہوتے تھے یہاں تک کی کچھ لوگ جو قیدی بنائے جاتے تھے ان کو بھی مسجد نوی کے سہن میں لا کر کے رکھا جاتا تھا اور اس لئے رکھا جاتا تھا کہ صبح شام وہ مسجد کے اندر جو دروس ہوں گے تقریریں ہوں گی واضح نصیحت ہوں گے وہ ان کو سنیں گے وہاں ملجا نہیں تھا جن کے پاس کوئی رہائش نہیں تھی وہ مسجد نوی کے ایک حصے میں رہ کر کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کے اندر پیدا کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو نقل بھی کیا ہے باب التناوف فی العلم علم حاصل کرنے کے سلسلے میں باریاں متین کرنا ان کے والد نے ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی سہرہ میں اونٹ چرانے کے لیے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے محروم ہونے سے ڈر رہے تھے تو انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ آپ ایک دن میرے اور اپنے اونٹوں کو چرائیں گے اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گا خود استفادہ کروں گا اور آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا اور دوسرے دن آپ آئیں گے اور میں آپ اور آپ کے اونٹوں کو چراؤں گا اور اس طریقے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے مجھے فائدہ پہنچائیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ رول تو ابھی پلے نہیں ہو رہا ہے لیکن ساری تعلیمات سارا سشٹم قرآن و حدیث کے اندر اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے اندر موجود ہے ہم علماء اکرام کو مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اسی لئے امام مالک رحم اللہ کے بارے میں ان کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے جس کا خلاصہ نجوڑ یہ ہے لَنْ يَسْلُحَ آخِرُ هَذِي الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا سَلُحَ بِهِ أَوَّلُحَ آج اس امت کے ان ایام میں آخری پیڈیر میں جو فتنہ اور فساد ہے اس کی اصلاح انہی چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے جن کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصلاح ہوئی تھے تو یہ مشکل نہیں ہے ناممکن بھی نہیں ہے یہ کام ہو سکتا ہے خالی ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مساجد کے ذمہ دار چونکہ کم پڑھے لکھے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس سلسلے میں علماء کو آگے بڑھنا چاہیے اور مساجد کا جو خیر القرون میں کردار تھا اس کو جو ہے بتانا چاہیے مولانا یہ بات کھل کر سامنے آئی آپ کی بات سے کہ خیر القرون کے دور میں ہم اس وقت مہت سکتے ہیں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے جیسے سابقین اولین نے کیا ویسے ہم کو کرنا ہوگا مولانا میں مہدی حسن مسترج ہرکھنڈی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ مساجد کے کردار کو پھر سے کیسے بحال کیا جائے وہی کردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا دیکھئے میں ایک بات آرس کرنا چاہوں گا اس پر توجہ بھی چاہوں گا آپ لاؤں کی آج مسلم معاشرے میں بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ایک بیماری مجھے معاف کرے میں یہ بات سننے جس میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ مسجد کی اہمیت کو ہم نے کھو دیا ہم مسجد تب آتے ہیں جب میرا بچہ گم ہو جاتا ہے ہم مسجد تب آتے ہیں جب ہمارے میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم مسجد تب آتے ہیں جب میرا باپ مر جاتا ہے ہم مسجد تب آتے ہیں جب ہم پریشان حال ہوتے ہیں تو مسجد صرف پریشانیوں کا آماجگاہ نہیں ہے بلکہ مسجد پریشانیوں کو دور کرنے کی جگہ ہے خوشحالی بٹورنے کی جگہ ہے انسان خوشحال ہو تو سجد شکر ادا کرنے کے لئے مسجد آئے اور بدحال ہو تو رب سے فریاد کرنے کے لئے مسجد آئے لیکن آج کہیں نہ کہیں نظریہ بدلا اب اس کا ٹیٹمنٹ کیسے کریں گے آپ تو میں اپنی حساب سے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اسی طریقے سے معاشریک کے لئے کام کے تعلق سے میں گیا تھا ان سے کچھ لینا تھا ہم کو کلیکشن تو وہ صاحب بولے کہ مولانا صاحب میں آپ کو چندہ نہیں دوں گا میں بھی کام کر رہا ہوں ہم نے کہا پھر بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں میں لڑکیوں کی شادی کرواتا ہوں ملکہ ملکہ کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے مگر ایک سوال میں رہا یہ سوال آپ لوگوں کے بھی بارگامے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کا میں اپنے طور پر اپنا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا بہرحال تو میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے کہ کیا صرف لڑکیوں کی شادی کرانے سے اسلامی معاشرہ سمر جائے گا تو وہ خاموش ہو گئے میں نے کہا سنیے آپ کے پاس جواب نہیں ہے میرے حساب سے مجھ کو یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو وہ کرتے رہیے اس کو بین مت کیجئے بہت سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم قوم کو بچہ سے لے کے جوان گوڑھا عورت مرد تک کے سب کو سرکار نے جو تعلیم دی ہے اس رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے علم روشنی ہے جب روشنی نہیں رکھو گے اپنے گھر میں تو پھر تمہارے ماں شراب کا اندھیرہ ہوگا جوا کا اندھیرہ ہوگا تمام طرح کی خرابات ہوگے مجد کی بیدہ بھی ہوگی امام کی بے حرمتی ہوگی لوگ کیا سے کیا بولتے نظر آئیں گے اور جب زبان خراب ہوگی تو تمہاری دعا میں اثر نہیں ہوگا اللہ سے مانگو گے نہیں ملے گا بہت صحیح بات بہت صحیح بات مولانا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گے اور وہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا تو گھر میں نور آئے گا پورے سماج میں نور آئے گا اور ملک میں نور آئے گا اور پورے دنیا میں نور آئے گا اب میں ایک دوسرا سوال لے کر حضرت مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں اور مولانا میں آپ سے چاننا چاہتا ہوں کہ خیر القرون کی طرح مساجد کا کردار بنانے کے لیے کون کون رول اہم ادا کر سکتے ہیں ایک بڑا رول میرے حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو مساجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران ہیں ان کی اندر بھی کچھ صفات ہونے چاہیے مساجد کو کیسے رکھا جائے اس کا انتظام کیسے کیا جائے تو میں سوال کروں گا براہ راست آپ سے کہ مساجد کے ذمہ داران کیسے ہونے چاہیے ٹرسٹیان کیسے ہونے چاہیے ابھی جہاں میں راتا ہوں وہاں بھی ایک مسجد ہے جو گفتوگو امام صاحب سے ہو رہی تھی تو ایک بات یہ کھل کر آئی کہ دو حصے ہونے چاہیے ایڈمنسٹریشن کے ایک تو ایکسٹرنل امور کو دیکھنے کے لیے تو اس میں تو قوم کے جو بھی ہمدرد مخلص لوگ ہیں جو باشعور ہیں ان کو رکھا جائے دوسرا جو پارٹ ہے مساجد کا اسلامی رول اس کو چلانے کے لیے اس کو پھلے کرنے کے لیے امام صاحب کو با اختیار بنانا چاہیے امام صاحب کی روح پر عمل ہونا چاہیے جو انہوں نے اسلام سیکھا ہے اس کو وہ عوام تک پہنچانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو امام صاحب کو اس کی اجازت ہونی چاہیے یہ دونوں الگ الگ حصے ہیں مسجد کا انتدام یہ الگ حصہ ہے اور مسجد کا کردار یہ الگ حصہ ہے تو کردار کو علماء کے حوالے کرنا چاہیے اور انتدام میں کوئی بھی آسکتا ہے جو ہمدردان قوم ہیں جو بیلدی پیپل ہیں وہ اس میں رہیں تو وہ اچھا ہے یہ انسانی نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا علماء سارے کام نہیں کر سکتے اور نون علماء سارے کام نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنی جمعیداریوں کو باٹھ کر کے جو رول پلے کرنا ہے وہ علماء کو دیں اور مشورے میں سب لوگ شامل لہیں اور انتدام دوسرے حضرات بھی شامل لیں وہ اس کے لئے امام کے لئے رکاوٹ نہیں بنے آج میں بہت بہت سریس یہ ایسو میرے لئے ہے کہ آج مسجدوں میں صفے درست نہیں ہوتی ہیں امام ڈڑتا ہے پیچھے ایسے کھڑا نہیں ہوتا امام وہ آئے گا ایسے کھڑا ہو جائے گا اور مائیک میں جھوٹ فوس اعلان ہو جاتا ہے صفے سیدھی کر لیجی کچھ معلومیں نہیں صفے سیدھی کیسے کرتے ہیں ایک مرتبہ سے زیادہ بول نہیں سکتا اس لئے کہ سب اس کو بتائے گا کہ آپ کو یہی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بخاری کے اندر دوسری احادیث کی کتاب موجود ہیں کہ آپ بداپتہ اس کو مستقل کام سمجھتے تھے صفوں کو سیدھی کرنے کیا کسی کی مدال نہیں تھی کہ وہ بول دے اور حضرت عمر تو ڈنڈا لگاتے تھے رضی اللہ تعالی تو یہ امام کو آج اختیار نہیں ہے تو جو ٹرسٹیان ہیں وہ اس لئے مسجد کے ٹرسٹی بنیں کہ امام اور علماء کی مدد کریں گے اس مسجد کے ذریعے سے اسلام کی جو روح ہے اس کو عام کرنے کے لئے یہ بنیادی صفت ان کے اندر ہونی چاہیے یہ ایک صفت ہونی چاہیے ملانہ منتظمین مسجد ذمہ داران مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مسجد کی روح کو عام کرنے کے لئے پھیلانے کے لئے اس مسجد کا آسک پیغام پھیلانے کے لئے ائمہ اور لوگوں کا احترام کریں اور مسجد کو اس کام کی آزادی دے اجازت دے اس کے علاوہ اور کونسی صفات ہونی چاہیے ذمہ داران مسجد میں دیکھیں سو سے پہلی صفت جو میں سمجھتا ہونی چاہیے کہ ٹرسٹی ایسے افراد کو بنانا چاہیے جو اسلام پسند ہو اسلام پسند ہو دین پسند ہو اور جن کے اندر علمی دین بھی ہو اس کی احمیت بھی کچھ جانتے ہوں یہ بدقسمتی کہیے کہ آج ہمارے ہم مسجد کے ٹرسٹی ایسے افراد بن جاتے ہیں جو کچھ سیاسی رسول رکھتے ہیں یا جن کے پاس کچھ پیسہ ہے یا جن کو کچھ اور دوسری حاصل سماج میں تو ٹرسٹیان بن جاتے ہیں مسجد کے ٹرسٹوں میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے ایک ایسے فرد کو اپنے زیرے اطاعت رکھتے ہیں جو علم ان سے بڑھا ہوا ہے علم میں تقوہ میں جذبے میں سب سے پہلی کوشش ایسے افراد کو مسجد کے ٹرسٹیان ہونا چاہیے جن کا شعور اچھا ہو مومن ہے نا شعور اچھا ہو اب جس کو کہہ سکتا ہے ایسے مومن کہاں سے لائیں گا مگر اس میں جو بھی بہتر ہمارے سماج میں ان کو آگے بڑھانا چاہیے اس سلسل میں ایک بات یہ کہوں گا ہمارے جو موجودہ ایمہ ہیں ان کو بھی اس قسم کی باتیں یا ایسے افراد کو آگے بڑھانا چاہیے وہ تھوڑی حمت و جرات سے ان کو کام تھوڑے حمت کرنے چاہیے دکھانے پڑے گی اس کے بغیر ایسے افراد نہیں ہو سکتا ہے اس حمت و جرات دکھانے میں اپنا نقصان ہو جائے کہیں پر یہ ہو سکتا ہے اس کو گوانا کام آپ کی اس باتے میں ایک سوال دنا چاہتا ہوں گا یہ حمت آخر دکھایا کہ اسے آدمی اس کے پاس کچھ آدھار ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی بیس ہونا چاہیے ابھی ایک بات میں یہاں سے جوڑوں آپ کو ہم لوگ جب وہ کہیں امامت کے لئے درخواست لگاتے ہیں اور جاتے ہیں تو وہاں کے ذمہ دارا ساری چیزوں کا تخمینہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کی ڈیوٹی یہ ہے آپ کو یہ کرنا 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 ہے لیکن لاس ٹائم میں انڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مگر ماں پی چاہتا ہوں ہمارا محلہ بہت گریب کا ہے نا اس لئے ہم لوگ تمکھا چھ ہزار رپیا دے پائیں گے اور آپ کو یہ سب کام کرنا پڑے گا لیکن ہم لوگوں کی دیکھئے جب آدمی کا سٹڈنگ خراب ہوتا ہے تو اس کا انڈنگ بھی خراب ہوتا ہے اس موڑ پہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب وہ پورا بائی ڈاٹا اپنے وہاں کا پورا رولز ہم کو پڑھا رہا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم کو بھی اپنے ذمہ داری اور عالم ہونے کے ناتے اپنا رول ادا کرتے ہوئے اور کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی ڈٹی پانچزار میں کریں گے مگر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات میرے اوپر نافذ نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سال بھر کے بعد پانچزار رفی دے رہے ہیں آپ کو آٹھ ہزار دینا پڑے گا اور اپنی جو بھی شرطیں ہوں آپ کے دل میں شرعی طور پر اور اسلام کے حق حقوق اور فائدے کے لیے وہی بات انہوں نے کہی ہے وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو صحیح بات ہے سچی بات ہے حق کی بات ہے وہ کرنا چاہیے دبنا چاہیے ہمارے مسجد کے چیرمین ہیں یہ ٹرسٹی ہیں ان کے سامنے ہمیں یہ بات کریں گے تو کیسا لگے گا ان کو کیا کہیں گے اصل میں ایسی صورتحال ہے ہماری اور اس میں خاص مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے عیمہ اور علماء کے معاشی حالات آج بہت افتر ہو گئے ہیں بعض وجود سے اگر اس میں کچھ اچھے ہو جائیں تو وہ حمد کر سکتے ہیں بہرانہ ابوزر صاحب آپ بتائیے کہ مساجد کے ٹرسٹیان اور اس کے منتظمہ کیسی ہونی چاہیے ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے دیکھئے بہرحال یہ سوال جو ہے اس کا جواب بہرحال یہی ہے کہ ایک ذمہ دار کے اندر جو صفات ہونی چاہیے کیا کیا ہیں وہ صفات ایک ذمہ دار کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیح ڈھنگ سے وہ مزلمان ہو اسلام کے جو ارکان ہیں اسلام اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر وہ آدمی عمل کر رہتا ہو متقی اور پرہیزگار ہو ظاہری وطا قدع اس کا صحیح ہو اور وہ قوم کے لئے قوم کے سارے افراد کے لئے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو اہدے کی لالچ نہ ہو اس کے اندر اس کے اندر ناجائز طریقے سے مطلب لوگوں کے لوگوں کے اوپر جو ہے زبردستی کرنے کا معاملہ نہ ہو جیسے آپ دیکھیں خلفاء راشدین کے جو صفات تھے یا ہمارے ایمہ اور محدثین نے جو فقہی کتابیں ہیں یا حدیث کی جو شروعات ہیں اس میں انہوں نے ذمہ داران کے معاصفات ان کے شرائط کو ذکر کیا ہے یہ بنیادی معاصفات ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو جیسا کہ شیخ نے کہا ہمارے شاہد مہین قاسمی صاحب نے کہا بھئی انتظامی انتظامی صلاحیت ان کے اندر ہو انتظامی صلاحیت ان کے اندر ہو اور ایک بات ہم اور کہوں گا ابھی جب آپ لوگ بات چیت کر رہے تھے اس وقت مجھے قرآن مجید کی آیت اور بعض مفسرین کی طرف سے اس کی تفسیر یاد آئی یا ایہوالذین آمنوا وَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں یہ اس میں صرف حکام اور بادشاہ اور خلفانی شامل ہیں اس میں علماء بھی شامل ہیں اس میں علماء بھی شامل ہیں دینی معاملات میں علماء کی بالادستی ہونی چاہیے علماء کی خودمختاری ہونی چاہیے دینی معاملات میں بغیر علماء سے مشورہ کیے بغیر مشورے کے مسجد کا کوئی بھی فیصلہ کیا سماج کا بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے علماء جو ہے یہ مذہبی حکام ہیں اور دیگر جو بادشاہ ہیں وہ جو ہے سیاسی انتظامی حکام ہیں میں ایک بات اس پر اور عرض کرنا چاہوں گا ہماری آبادی کا وہ آدمی جو خوشحال ہے وہ بجائے آئی پی ایس آفیسر بنانے کے اپنی اولادوں کو جب تک وہ علم بنانے کے بعد وہ دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے تب تک یہ حالات ہمارے ساتھ رہیں گے چونکہ ہم گھروں اعتبار سے مالی اعتبار سے ویک ہیں تو ہمارے ساتھ ڈر لگا رہتا ہے لیکن اگر ہم گھر کے حساب سے ہی خوشحال ہوں گے تو ہمارے ساتھ نہیں مرسکتے ہیں چلیئے اب چاروں علماء ہیں اور میں ایک ایک سے جاننا چاہوں گا ابھی میرے پاس دو تین منٹ ہے مولانا معاشی طور پر میں کمزور ہوں اور میں عالم دین بھی ہوں تو میں معاش کے معاملے میں ڈر کر بھئی اللہ پر توقع روزی پر اروزی کا دینے والا اللہ ہے اور میں ٹرسٹی کے ساتھ غلط چیزوں پر سمجھوتا کر جاؤں کیا یہ امام کے کردار کو سیبہ دیتا ہے یہ کتاب ہے ہر طبقے میں علم اور علماء یہ قادی اثر مبارک پوری شاہب نے شاید لکھی ہے اور میری جو اپنی پرسنل اسٹیڈی ہے علماء پر خاص طور سے تو نتیجہ جو نکل کے آتا ہے کہ ہر زمانے میں علماء وہ مال کے معاملے میں دوسروں سے کمزور رہے ہیں لیکن انہوں نے صلح نہیں کی دوسرے کئی بڑے بڑے عیمہ ہیں جب کو تکلیفیں دی گئیں تو یہ علماء کے اصاف میں ہیں کہ مال کے دباؤں میں نہ آئیں ہم بھی اس کی کوشش کریں لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ اگر پہلے سے ویل سیٹل پیپل اگر علماء بنتے ہیں وہ بھی ایک اہم حصہ ہے کہ ہمیں جو لوگ گھرانے جو اچھے ہیں ان کو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے اب میں سوال کروں گا مولانا ابو ذرمدری صاحب سے مولانا اب یہ بتائیے امام کے صفات کیا ہونے چاہیے امام کیسا ہو ٹرسٹیان پر تو ہم نے بات کر لیا بہت باتیں ہو چکی ہیں امام کیسا ہو امام کے بارے میں اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور بہت لوگوں نے کہا ہے لیکن امام کے بارے میں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے امام کے صفات کے بارے میں بتائیے اور صفات نمبر وائز بتائیے اختصار کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے لیکن اس میں امام کے لئے بہرحال جو نیک اور صالح آدمی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ اس کے اندر بھی ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسجد کا امام ہے وہ دینی تعلیم کے اندر گہرہ علم رکھتا ہو نمبر وائن نمبر وائن گہرہ علم رکھتا ہو اور اس کا عمل بھی وہ اسی دینی تعلیم کے مطابق ہو عالم بعمل ہو عالم بعمل ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر عوام الناس کے لئے ان کی اصلاح ان کی بھلائی کے لئے خیرخواہی کا جذبہ ہو جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دین و نصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور اسی طریقے سے جیسا کہ دعوت کے میدان میں چونکہ امام کا کام کیا ہے دعوت ہے تعلیم ہے تو اس کے اندر صبر کا بھی جذبہ ہو صبر کا بھی جذبہ ہو صبر نہیں کرے گا تو اسی صورت میں کوئی بھی دعوت کے کام میں نہیں کامیاب ہو سکتا ہے ایسے ہی امام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو امام جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پر یہ صفات ہونی چاہیے اور اس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہہ رہا علم ہو عالم با عمل ہو دعوت کا جذبہ ہو خیرخواہی کا جذبہ ہو اور جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس میں صبر کا مادہ اس کے اندر ہو مولانا بتائیے آپ امام کے صفات کیا ہوں اماموں کے بارے بتائیے ان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے ہم کو کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی آئینیں ملا کر کے اور دیکھنا چاہیے کتنے داغ ہمارے چہروں پر ہیں کتنے داغ ہمارے چہروں پر ہیں امام صاحب صحیح بات ہے اس لئے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے برحال ایمہ کی سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے جیسا بھی ہمارے موصوف نے کہا کہ ان کے اندر جو ہے ان کے اندر علم جو ہے زیادہ ہونا چاہیے ریپیٹ نہ کریں آپ آلک سے کچھ بتا آلک سے بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر اس کی فکر اور سونچ میں مذہبیات غالب ہے اور صبر کا جذبہ ہے جو انہوں نے کہا میں تائید کرتا ہوں تو اسے کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جس منصب پر وہ کھڑا ہے صرف وہ اپنی اس اہمیت کو اپنے ذہن و فکر میں بسا لے کہ میں کہاں ہوں میری ذمہ داری کیا ہے چلیے مولانا رسیر احمد دسلاحی صاحب امام کیسا ہو آپ لوگوں کے ہاں بہت بڑے بڑے کرائٹیری آز ہیں مارے بھائیوں نے جو بات کہی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا تائید کرتے ہیں آپ جی وہ تو ہی ہونا چاہیے مگر بہت اہم بات ہے کہ ایک امام کو ویزنری پرسن ہونا چاہیے ویزنری ہونا چاہیے بہت بڑے 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 سماج کے لئے اس کے پاس کیا ہے کیسا سماج بنانا چاہتا ہے کیسے معاشرے کی تشکل کرنا دوسری بات ویزنری کے ساس میں کہوں گا سرپ ویزن رکھنا ہی کام کی نہیں بلکہ میشنری بھی ہونا چاہیے میشن بھی ہونا چاہے زندگی بہت بڑی بات امام ویزنری اور میشنری ہونا چاہیے کام کرنا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں اور وسیع القلب ہونا چاہیے ایسا نے سمجھے کہ صاحب جیس تمام مقاطب مداری دوسرے اممہ مسالک سب کے لئے دل بڑا ہونا چاہیے امام کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے آج کے زمانے میں امام امام ہوتا ہے سب کا سردار تو ایسا امام کو علم بہت بہتر ہو چاہیے چلیئے بڑی اچھی بات آپ نے کہا ویزنری ہونا چاہیے مشنری ہونا چاہیے اور دل بہت بڑا ہونا چاہیے مولانا آپ فرمائیے امام کے صفات مشنری عباد اب کچھ بستا نہیں ہے بہت کچھ بچے گا لیکن کچھ پریکٹیکل چیزیں میں بتانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں کا امام وہ بنے جو تم میں سب سے اچھا قرآن پڑھتا اس زمانے میں اب بھی اس پر عامل نہیں ہو رہا ہے امام قرآن اچھا پڑھنے والے نہیں رکھے جا رہے ہیں تو اماموں سے بھی میں کہوں گا جنہوں نے آج سے چالیس سالوں پہلے قرآن پڑھا ہے وہ پہلے کا زمانہ تھا جو بھی مجبوری تھی آج وہ اپنے قرآن کو اپ ڈیٹ کریں اور قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے نیٹ کے ذریعے سے قرآن کو ایسا پڑھیں جیسا قرآن کو پڑھنے کا حق ہے یہ تو امام دوسری بات یہ ہے کہ اب جب لوگ امام رکھ رہے ہیں تو وہ ٹرسٹی پہ پھر بات جاتی ہے قوم پہ بات جاتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو نے کچھ بول سکے اور نہ کچھ کر سکے اس کو امام بناو امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن پڑھے تو قرآن کی روح جلکے آج جو الحمدللہ ہندوستان میں بھی قرآن ایسا پڑھنے کا نظام بن گیا ہے آج کے نوجوان اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلی دیکھنی چاہیے کہ قرآن اچھا پڑھ رہا ہے کی نہیں پڑھ رہا ہے حروف کی ادائیگی پیننسیشن اپ ٹو ایس ٹینڈر ہے کی نہیں یہ ہونا چاہیے دوسرے یہ انٹرویو میں ہی چیک کرنا چاہیے کہ یہ امام پروفیشنل ہے یا وزنری ہے ایسے سوالات کرنے چاہیے جس سے پتا چل جائے کہ یہ مسجد کی روح کی نیابت کرے گا مسجد کی روح کو پھر سے وہ زندہ کرے گا ایسا ہے یا نوکری کے لیے آیا ہے یا نوکری کرنے آیا ہے صحیح ہے تو اگر وہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ جسٹ پروفیشن جسٹ اس جوب ہے تو ایسے کو نہیں رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے بلکل صحیح کا آپ نے تو ایک تو قرآن اچھا پڑھنا چاہیے وہ پورانے علماء جو امام ہیں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں ان کو فن خطابت ہے سب کچھ ہے لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز اپنے ان نوجوانوں سے پڑھوانی چاہیے جو اب سیکھ کر رہا ہے امام وہی رہے لیکن نماز ان نوجوانوں سے پڑھوائے جنہوں نے قرآن صحیح سیکھا ہے یہ میں خاص طور سے اس چینل کے طرح آپ بے بات کہنا چاہتے ہیں اب امام کے صفات تو ہمارے سامنے آگئے امام تیار جہاں سے ہوتے ہیں ان پر بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے تھوڑی باتیں ہو گئی ہیں اور آنی چاہیے میں بہرحال مدارس کے تعلق سے بولنا اور مدارس کے باطنے میں کچھ ایسی چیزیں بات کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کچھ تھوڑا سا بہادر ہوتے ہیں اس معاملے میں تو میں مولانا نصیر آمد اسلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مولانا امام جہاں سے نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دینی مدرسہ ہم جب مدرسہ کا تصور کرتے ہیں تو وہ تصور نہیں جو مولانا نے کہا کہ مدرسہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے سکول ہم ریلیجیس مدرسے جہاں صرف ریلیجیس تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں سے ائیمہ تیار ہوتے ہیں یہ صفات کے حاملین ائیمہ تیار ہوتے ہیں مدرسوں سے تو کیا وہ مدرسے اتنے اپڈیٹڈ ہیں اپگریڈڈ ہیں کہ وہ ایسے ویزنری مشنری اور وسیع القلب بھائیمہ تیار کر سکیں جو ان مدرس کو سنبھال سکیں ان مساجد کو سنبھال سکیں جی بہت اہم سوال ہے یہ آج کے مسلم معاشر یہ جرت آپ کی ہے دیکھنا ہے کیا بولتے ہیں کریں گے آپ چلیے ٹھیک صحیح بات ہے کہ ہمارے جو مدرس آ جائیں تو وہاں سے ایسے افراد نہیں تیار ہو رہے ہیں جیسے بات ہے جس قسم کا پروڈکٹ ہوگا وہی جو ہے سماج میں آئے گا جس قسم کی فیکٹری ہوگی اس طرح کا پروڈکٹ مال آئے گا جی ہاں اب مثال کے طور پر ہمارے مدارس مگر یہ بھی ہو جہاں ہم چیزیں پڑھاتے ہیں کہ بھر تم کو اچھا ایک امام بننا ہے بہت سارے بچے ایسا مطلب اپنے پیشنز رکھیں اپنے آپ سے بند رکھیں جیسے ہمارے ہم ایمی بیس کریں گے انجنیری کریں گے تو مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں ان کے سامنے تارگٹ ہے آپ کو اچھا امام بننا ہے اب اس کے لئے اچھے خطیب آپ ہوں اور جو موجودہ مسائل ہیں ان کے مطابق آپ جمعہ کے خطبے دیں تقریریں کریں علیکن دوسرا موضوع یہاں آگئے مگر آنا چاہیے اس کو جمعہ کے خطبے ہوگر کیسے ہوں کرنٹ افیر سے متعلق جو ہے لوگوں کو آپ اویر کرتے رہیں بتاتے رہیں تو اس قسم کی چیزیں مدارس میں نہیں ہو رہی ہوں ہم لگا بدہ تنیس صاحب پڑھ کے ہم آ جاتے ہیں اب دیکھ بتائیں کرنٹ افیر ہمارا کچھ اور چل رہا ہے مگر ہمارا امام کسی اور پر تقریر کر رہا ہے آج کا مسئلہ کچھ اور ہے ایسے لوگوں کو مدارس پر تیار کرنا چاہیے موڑا آپ بتائیے مسائل مدرسے جو بہرحال امام تیار کرنے کے بہترین ادارے ہیں اور ان مدرسوں پر ہمیں تنقید کا کوئی بہت زیادہ حق نہیں ہے لیکن آپ بتائیں کیا ایسے ائیمہ تیار کر رہے ہیں جیسے صفات آپ نے بتائے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا پوڈکٹ ہوتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سکسس نہیں ہوتا ہے no single branded is in the world on the surface of the earth which can prove that its each and every product is up to their standards اب وہ مدارس میں بھی ہر طرح کے طلبہ پہنچتے ہیں مدارس سے ہی شیخ الہند پیدا ہوئے مدارس سے ہی اس طرح کی بڑی ویجنریز پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی لیڈنگ پرسنیلٹی لیڈرشپ کو بنوایا ہے اور امام کا مطلب بھی وہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو علماء اکمال نے کہا ہے تو مداری سے کچھ اپنے مسائل ہیں ان مسائل میں ہمیں عوام کو ساتھ دینا چاہیے تو اب بھی جو حالات ہیں ان میں بھی الحمدللہ زیادہ درد پروڈکٹ ہیں مداریس کے وہ امام بننے کے سٹینڈر کے ساتھ امام بننے کے قابل ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم مسجد والے کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مداریس کے وہ پروڈکٹ جن میں ہمیں کام ختم کرنا پڑے مولانا 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 جائیے آپ وہاں نہ جائیے ہم لوگ ابھی یہاں ہیں دیکھیں آپ جیسے مولانا نے ایک بات کہی کہ آپ جیسے ڈیفرنٹ برانچز ہیں دینی تعلیم میں افتا ہے فق ہے حدیث ہے تفسیر ہے یہ ہے وہ ہے ایک سوائزر اسی میں ایک بڑا کام ہے امامت کا ہم جیسے مدرسوں میں جو بچے پہنچیں ان میں سے کیا ہمارے ہاں تخصص ایسا ہے کسی مدرسے میں کہ ہمیں یہ پچاس بچوں کو امام بنا کے نکالنا ہے ہر سال یہ پچاس میں سے پچیس کو نکالنا ہے پیس کو نکالنا ہے اور امام کی اوصاف ان میں پیدا کرنے ہیں ان کو ویزنری بنانا ہے ان کو مشنری بنانا ہے ہمیں سے بہت سارے اماموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس دن کا اخبار پڑھا جمعہ کے دن کا اور خطبہ دے دیا اسی اخبار کی روشنی میں اور اتفاق سے خبریں جو بھی تذیعات تھے سب غلط تھے تو آپ ڈیٹڈ امام کب تیار ہوں گے کیا مدارس کو ایسے سیکشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے جو مدنی صاحب نے فرمایا کہ امام کو وہی صفات ہونے چاہیے جو کامل مومن کی صفات ہونے چاہیے تو کامل مومن کی صفات میں ہے فراست المومن یہ صفات میں ہیں اور انہی صفات کے ساتھ عمومی محنت ہوتی جیسے ایک امام کی ایک صفت ہے اوریٹری خطابت تو ہر مدرسے کے اندر یہ سپیشل وارک ہوتا ہے انجومینے جو قائم ہوتی ہیں وہ خطابت کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد دہنسازی کی جاتی ہے کہ بھائی آپ قوم کے نمائند ہیں آپ قوم میں اسلام کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں سب سے عمومی بات ہوتی ہے اب اس میں جو لوگ جتنا ابزرگ کر پاتے ہیں عمومی سیکشن میں ان میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں ہمیں اپنی ضرورت کے لحاظ سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس قابلیت کے حامل ہیں نہیں آپ تائید کریں لیکن یہ ہے یہ بتائی آپ مرانا ایک سیکن اب ایز ایک سیکشن اگر بات کرتے ہیں ایک نگٹ تو پہلے آج جو سیکشنز ہیں افتا پہلے کوئی سیکشن نہیں تھا اسپیسلائیزیشن ان حدیث پہلے یہ سیکشن نہیں تھا اسی طریقے سے اسپیسلائیزیشن ان فق یہ سب سیکشن نہیں تھے ضرورت کے لحاظ سے اس سیکشن آئے ہیں تو کے لحاظ سے ہم اس کو اس سیکشن لے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ وہ سیکشن نہیں ہے تو ہمیں وہ کام کے آدمی نہیں مل رہے ہیں اور یہ جو کہا کہ کیا مداری سے ایسے افراد پیدا نہیں کر رہے ہیں تو یہ سوال صحیح نہیں ہے پیدا کر رہے ہیں لیکن سارے لوگ اس معیار سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں جب ہم چیزیں لیتے ہیں تو ٹیسٹ کر کے لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ائیمہ کے سیلیکشن کا طریقہ ہی ہمارے ہاں غلط ہے دروائید ائیمہ تیزہ تو کیا رہے ہیں ائیمہ موجود ہیں اور اصل میں یہ پورا جیسا کہا کہ سماج کا پورا تانہ بانہ ہی بگڑا ہوا ہے تو معاملہ یہاں پر یہ ہے دیکھئے قاضی کے لیے مفتی کے لیے امام کے لیے دائی کے لیے کچھ مخصوص صفات ہیں اضافی جو ہے ان کے اندر کالیٹی ہونی چاہیے مجھے مدینہ کے ایک علمی گھرانے کے ایک شخص نے بتایا جن کے گھر میں قاضی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہاں پر مدینہ میں مکہ میں بیلاد حرمین شریفین میں قاضی کا سیلیکشن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ خود سے وہ محنت کریں یا خود سے وہ درخواستیں جس کو قاضی بنانا ہوتا ہے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں سماج میں بچپن سے ان کو فالو کیا جاتا ہے وہی تو ہم چاہے رہے ہیں ہمارا تو مطالبہ یہی تھا بچپن سے ان کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ یہ ہے کہ کن کن صفات کے حاملین ہیں اور اس کے بعد جب وہ اس عہدے تک پہنچ جاتے ہیں ملپ پیشے سے مطابع ہوتا رہتا ہے مشورے بھی دی جاتے رہتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ کو فنا کورٹ کا قاضی بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معذرت کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے اس جبری قانون کہ لیتے ہیں اس کے آرڈر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور مجبوری بھی ہے کہ اگر لوگ نہیں کریں گے میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ مساجد کے لوگوں کو مختلف مدارس کے انتظامیہ سے رابطہ قائم کرنا شاہیے کہ ہم کو جو ہے اس طرح ائمہ کی ضرورت ہے ہم کو اس طریقے سے مفتیان کرام کی ضرورت ہم کو اس طریقے سے قلعات کی ضرورت ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ اور ہم آج بات کر رہے تھے مساجد کی اہمیت اور افادیت پر اس میں مساجد کے کردار پر بات ہوئی مساجد کے مقام اور مرتبے پر بات ہوئی مساجد کی اہمیت پر بات ہوئی اور چند چیزیں بطور خلاصہ سامنے آئیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مساجد کے کردار کو اگر بحال کرنا ہے تو خیر القرون کی طرف لوٹنا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو جو مقام دیا ہمیں وہی اپنانا ہوگا جو مرتبہ دیا ہمیں وہی اپنانا ہوگا دوسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ مساجد کے ذمہ داران دو طریقے ہوں ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل انٹرنل ذمہ داران علماء ہو جن کا کام ہو تربیت کا جن کا کام ہو اصلاح کا جن کا کام ہو امت کے اندر دین اسلام محضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا اور ایکسٹرنل ذمہ داریوں کے لیے ٹرسٹیان ہو جو مساجد کا انتظام و انسرام سنبھالے لیکن ان کے لیے بھی کچھ صفات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خشیت الہی ہو ان کے ہاں عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو ان کے ہاں تقوی ہو ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر ہو اور ان کے دل میں علماء کا احترام ہو سچا احترام ہو ایک تیسری بات جو سمجھ میں آئی کہ مساجد کو ائمہ فرام کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا نام ہے مدارس ان مدارس سے اچھے سے اچھے پروڈک تیار ہو رہے ہیں بہت ہی بہترین اور باصلائیت علماء تیار ہو رہے ہیں ذمہ داران مساجد کو چاہیے کہ وہ سیلکشن کے وقت اچھے اور باصلائیت بچوں کو چنیں اور ان سے کام لینے کی کوشش کریں اور اگر ان کے ہاں کچھ خامیاں نظر آئیں تو ان کی خاموش اصلاح کریں تاکہ وہ ملک و ملت کیلئے نفع بخش بن سکیں ایک آخری اور اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ مساجد اور مدارس دونوں کو آپس میں مل کر امام تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیڈرز تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر تاؤن ہونا چاہیے ناظرین ہم جلدی واپس ہوں گے آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ